نبی کو کسی رسول کو کسی مخلوق کی طرف کسی قوم کی طرف ہجائت کے لیے مبعوث فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی زبانِ اقدس سے اعلان کرواتا ہے اے نبی اعلان کر دو میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں لیکن ہم کسی اور نبی یا کسی اور رسول کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم تو اس نبی اور رسول کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کسی ایک قوم ایک خطے ایک گروہ ایک علاقہ کے لیے نہیں بلکہ قل یا ایہا ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں تمام کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوض فرمایا اس نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے بھی اعلان کیا آپ نے بھی اعلان کیا رب العالمین کے حکم کے مطابق فرمایا پیارے محبوب کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں حضرت عزی وقار رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور ہر نبی نے اعلان فرمایا تو ہر نبی کا اعلان کرنا تھا اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اعلان کرنا تھا تمام انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو فوری طور پر اعلانِ نبوت کو سنا اعلانِ نبوت کو سنا اور سننے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اس کے کیا کارنامے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی نبوت کو قبول کر لیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یعنی تین قسم کے لوگ ہیں پہلے تو وہ ہیں جو فوری طور پر بلا چونوں چرا تسریم کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت خطیقہ تلقبرا حضرت علی شہر خدا اور حضرت زید بن حارثہ یہ وہ تمام لوگ ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان سب نے بلا چونوں چرا تسریم فرما لیا سب نے تسریم فرما لیا لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے کیا افعال ہیں اس کے کیا کام ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر ہم ایمان لائیں گے تو بہت سے صحابہ اکرام بھی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگرچہ پہلے بھی دیکھ رکھا تھا لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لائے اور کچھ لوگ پھر ایسے بھی تھے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ڈٹے ہوئے تھے اور ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تھے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تھے اور یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے جب لوگ ڈٹے رہیں ایمان نہ لائیں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی موجزہ عطا فرماتا ہے موجزہ عطا فرماتا ہے اس موجزے کو دیکھ کر پھر لوگ ایمان لاتے ہیں موجزے کو دیکھ کر پھر لوگ ایمان لاتے ہیں آخر تسلیم تو سب سے کروانا ہے منانا تو سب کو ہے اسلام میں داخل تو سب کو کرنا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو موجزہ عطا فرماتا ہے اور پھر اس موجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں بہت سے لوگ اس نبی کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں حضرت عزیب اکار میرے آقا انعمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت سے موجزات ہیں بے شمار موجزات ہیں جن موجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے ایمان کو قائم کیا یعنی لوگ حضور کے موجزات کو گیک کر کلمہ پڑھا انہوں نے اور اسلام میں داخل ہوئے بہت سے موجزات ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دیگر انبیاء کو تو چند موجزات عطا ہوئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سر سے پاؤں تک سراپا موجزہ بنائے ہیں سراپا موجزہ بنائے ہیں دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بے شمار موجزہ دکھائے لیکن ان تمام موجزات میں سے وہ موجزہ جو سب سے بڑا موجزہ ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے جو سب سے بڑا فعل ہے حضرت عزیوکار وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام قرآنِ مجید ہیں اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام قرآنِ مجید اور فرقانِ حمید ہے یہ وہ موجزہ ہے اور موجزہ کیوں دکھایا جاتا ہے اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ موجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں موجزہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ موجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں نبوت کا اقرار کر لیں رسالت کا اقرار کر لیں اور قرآنِ کریم ایسا موجزہ ہے قرآنِ کریم ایسا موجزہ ہے جو صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آج بھی اللہ کے نبی کا یہ زندہ موجزہ ہے موجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں اور یہ وہ موجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں آج بھی تصریم کر رہے ہیں ایسا موجزہ ہے اس وقت کے لیے صرف کار آمد نہیں ہے صرف مکہ والوں کے لیے کار آمد نہیں صرف مدینہ والوں کے لیے کار آمد نہیں صرف عرب والوں کے لیے کار آمد نہیں بلکہ موجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو دیکھا جائیں اور کلمہ پڑھ لیا جائیں ایمان لے آئیں حضرت عزیوکار آپ اپنے موجودہ دور کی تمام موجودہ دور کی ریسرچ کو دیکھیں اور آپ ذرا گہری نظر کے ساتھ دیکھیں تو آج بھی کتنے یہود و حنود اور کتنے غیر مسلم ہیں جو قرآن کریم کو سارے چودہ سو سال سے محفوظ دیکھتے ہیں اور سارے چودہ سو سال سے اس کی حفاظت کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں تو کہہ ہوتے ہیں یہ ایسا کلام ہے جو سارے چودہ سو سال پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے ہم اس کی صداقت کو دیکھ کر ہم اس پر عمان لاتے ہیں اس کی صداقت کو دیکھ کر اس پر عمان لاتے ہیں اور آج امریکہ میں کوئی نبی نہیں آ رہا کوئی رسول نہیں آ رہا یورپین کنٹریز میں کسی نبی اور رسول کا وجود نہیں ہے اگر وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا موجزہ قرآن کریم آج بھی اسی طرح موجود ہے اسی طرح سارے چودہ سو سال پہلے موجود تھا حضرت عزیوکار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ عظیم موجزہ ہے اور صرف یہی موجزہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھا ایک اور موجزہ جو موجزہ مراج النبی ہے موجزہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ موجزہ بھی ایسا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا مقا کی بلندیوں تک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دنافت عدلہ کا قرب حاصل کیا یہ آپ کا ایسا مورزہ ہے جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آج جب لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں لوگ مریخ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں آج جب لوگ آسمانوں کی سیر کی باتیں کرتے ہیں تو اسلام پکار اٹھتا ہے ارے تم جہاں آج پہنچ رہے ہو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان تمام بلندیوں کو تہہ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر چکے ہیں حضرت عزیب اکار معلوم ہوا کہ مورزہ مراج النبی اور مورزہ قرآن کریم آج بھی ایسے روشن اور زندہ مورزہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے یہ مورزات قیامت تک رہیں گے اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہیں گے حضرت عزیب اکار رب العالمین کا یہ پیارا کلام ہر لحاظ سے مورزہ ہے اس کو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے مورزہ ہے لیکن اس کے موجز نما ہونے کی چند صورتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کلام کریم مورزہ ہے اس لحاظ سے مورزہ ہے کہ اس کو جتنی بار بھی پڑھا جائے جتنی بار بھی پڑھا جائے بار بار دہرایا جائے اس کو پڑھنے والا اور اس کو سننے والا اکتہت محسوس نہیں کرتا قرآن کریم کار یہ قرآن پڑھتا کر جاتا ہے اور سامعین قرآن سنتے کر جاتے ہیں نہ پڑھنے والا اکتہتا ہے اور نہ سننے والا اکتہتا ہے آج ساڑھے چودہ سا سال ہو چکے ہیں پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں سننے والے سنتے جا رہے ہیں سننے والے سنتے جا رہے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کاری قرآن ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ پڑتا ہے کئی کئی مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو کبھی آپ نے کسی کاری قرآن سے یہ بات سنی ہے کہ میں قرآن کریم پڑ پڑ کر ایک آیت کو دھرا دھرا کر میں تھک چکا ہوں اب میرا دل نہیں کرتا اس آیت کو پڑھنے کو اب میرا دل نہیں کرتا اس آیت کو دھرانے کو مرتبہ پڑی ہے حضرت عزیو اکار کاری قرآن ہو یا مفسر قرآن ہو یا مترجم قرآن ہو جب بھی قرآن کریم پڑتا ہے جب بھی قرآن کریم کی ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ دہراتا ہے تو وہ جتنی مرتبہ بھی دہراتا ہے نئی لذت اور نئے سرور سے آشرا ہوتا ہے نئی لذت اور نئے سرور سے آشرا ہوتا ہے حضرت عزیو اکار دنیا کے اندر بے شمار ایسے بے شمار ایسے ایسے مبلگین ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی کتابیں آج مارکیٹ میں موجود ہیں خدا شاہر ہے کسی کی کتاب کو اتنا اور اتنی بار نہیں پڑا گیا اور نہ ہی پڑا جائے گا جتنا رب العالمین کی اس کتاب مقدس کو پڑا جاتا ہے اور پڑا جاتا رہے گا یہ کتاب مقدس اس اعتبار سے موجزہ ہے اور یہ کتاب مقدس اس اعتبار سے موجزہ ہے کہ فرمایا ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے یہ آسان ہے یہ جلد یاد ہو جاتی ہے باقی دیگر جتنی کتابیں ہیں ان کو یاد کرنے میں ان کو حفظ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ ایسی کتاب ہے اس کو حضرت امام محمد حسن الشیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قرآن کریم کو سات دنوں میں حفظ کر لیتے ہیں سات دنوں میں حفظ کر لیتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی باہر گئے حقدس میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں حضرت امام محمد داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں فرماتے ہیں جاؤ پہلے قرآن کریم حفظ کرو پھر میرے پاس داخلہ لینے کے لیے آنا حضرت امام محمد آپ چلے جاتے ہیں سات دن بعد واپس آتے ہیں کہتے ہیں حفظ تہو اے استاد محترم میں نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا ہے اور حضرت اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خوافظ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ہمیں قرآن کریم تیس دنوں میں یاد کرتے ہیں نظر آتے ہیں تو قرآن کریم آسان کتاب ہے آسان کتاب ہے آپ دن سے مراد پورا دن نہیں ہے دن سے مراد یہ ہے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن کریم کو تلاوت کرتے اور اشاہ کی نماز کے بعد نماز ترابی کی صورت میں ہر نو سے بارہ سنا کے قرآن کر دیتے ہیں اللہ وکر حضرت اشتاد محترم فرما رہے ہیں اگر ان مغرب کے بعد سے رہ کر اشاہ تک کے وقت کو نوٹ کیا جائے تو ٹوٹل کتنا کمی بانتا ہے بس ایک گھنٹہ روزانہ پڑا کرتے تھے ایک گھنٹے کو اگر روزانہ پڑے تو تیس گھنٹے بانتے ہیں تیس گھنٹے اگر جمع کیے جائیں تو کتنے دن بانتے ہیں تیس گھنٹے اگر جمع کیے جائیں تو کتنے دن بانتے ہیں چوبیس گھنٹوں کا دن اور رات ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن اور ایک رات اور چھے گھنٹوں میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے حضرت عزیزہ کا قرآن کریم بے شمار اعتبارات سے موجزہ ہے چاہتا تو یہ تھا کہ کچھ بیان کروں لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کتاب مقدس کی خدمت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے وما علیہ دین البرم رحمان الرحیم میں سب تو پہلے گزارش کرنگا کہ جیڑے دوستانیں اپنیاں گڑیاں سکوٹر مسجد سامنے تھڑے اٹھے کھڑا رہے نا سیکل سکوٹر اے اٹھا کے جی تھے منیر صاحب کہن مسجد سجے پاسے ایتھوں سجے پاسے بارو کھبے پاسے جگہ بنائی ہے او تھے حویلی دے اندر حافظ شوق صاحب علی حویلی دے اندر سیکل سکوٹر جیڑے نے رکھے جان بقیدہ او تھے ذمہ دار بندہ کھڑا کر دیتا گیا ہے بڑی مہربانی ہوئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم عجدہ اے عظیم الشان پروگرام جامعہ چشتیہ رزویہ زیاد قرآن دے در احتمام اے انتادشمہ پروگرام تُس ہی اپنی اکھان نال حسین مندر دیکھو گے اے اللہ دے فضل نال انتادشمہ پروگرام اور پیرے طریقہ رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد اور علماء حضرت قبلہ پیر مفتی محمد رضا مصطفی صلیق فرپادی صاحب جس طرح کے واضح قرآنی فرمارے سند کہ آبدہ اس عزارتیں بہت بڑا عشان ہے آپ نے اس جامعہ دیتے عشان فرما کے اور دورہ تفسیر القرآن دی کلاس رو پڑھا رہا ہے اج جامعہ چشتیہ رضویہ زیاد قرآن دے ذریعہ تمام شعبہ حیفظ شعبہ دورہ تفسیر القرآن تجوید اقرآن دے حوال دنال ایک سو اکی طلاب آؤ تعلبات دی دستار بندی کی تھی جائے بلندہ بانا کھل رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جو کچھ لب ہے یہ مصطفیٰ دیا قدمہ چو لب ہے بلندہ بانا در آخر سبحان اللہ تے تاجدار گولڑا دا فید اور کبلا استاد گرامی دا عشان ہے اور تاجدار گولڑا دا فید اور مصطفیٰ دیا قدمہ جو سب کچھ ملیا ہے اور کبلا حاجی محمد بشیر سا مسلم سینڈی والے اے بھی جاندے نے اور دوسرے ممالک دے اندر بھی بلکہ گجنا والا تو علاوہ جتنے بھی جتنے بھی علاقے نے جتنے بھی شہر نے ہر شہر دے اندر قبلہ استاد گرامی اس جامعہ دا شگیرد مجود ہے بلکہ صرف راہ والی دے اندر اس جامعہ نے نہ پیدا نہیں کیتا بلکہ دیکر ممالک دے اندر بھی اللہ دے فضلنا جامعہ دا نام زندہ اور جویے دے حضرات اسیے سے واسطے تے کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی اسیے سے جامعہ دا نام کوچا کوچا پیش کر رہیا اور جگہ جگہ تے دین نے بزرگاں دی جیرے سر پرستی دے اندر جگہ جگہ تے دین لیاں گلنا پنچار بھی رہیا اور نبی کریم شلط اللہ رشلن دی عظمت صدقہ اللہ اسنو عزتہ بھی عطا فرما رہا ہے خرشی کیوں نہ پوچا پوچا کریا کریا بستی بستی اسے دالا کیوں نہ ہوگا دیئے کہ رب نے ودایا اے مو کام رہ والی دا رب نے ودایا اے مو کام رہ دا رب نے ودایا اے مو کام رہ ذرا گون پیدیا جراہ والی دشار زمین ہوتے جامعہ چشتیا رضویا زیار قرآن دے رہ تمام ایک سو اکی طلاب آؤ طالباتی دستار بندی ہو رہی ہے تو شیوی نامات حاصل کرنے واسطے آئے ہو میں چاننا اپنیاں محبت آنے را جوش پروان دے نال چڑھاؤ ملندہ واننا اے نال فادم علیک ملکے پڑھو کہ رب نے ودایا اے مو کام رہ والی دا رب نے ودایا اے مو کام رہ والی دا جاگ اتے چمک آئے جاگ اتے چمک آئے نام رہ والی دا رب نے ودایا اے مو کام رہ والی دا چشتیاں نے کھولے مدرسے تھے دین لئی آخو سبحان اللہ اے نام ایسی نہیں ودایا اے توچو کرنا کی بلا استاد گرامی کونے کونے تے جا کے دین دا پیغام سنا رہے نے اور استاد گرامی جتھے جتھے حاضر ہو کے دین دا پیغام سنا رہے نے اللہ دے فرمو تھی راولی دا نام چال دا ہے بلا نوانا کو حضرت سبحان اللہ حضرت محترم چشتیاں نے کھولے مدرسے تھے دین لئی چشتیاں نے کھولے مدرسے تھے دین لئی اے سے لئی ودایا ہے اے سے لئی ودایا ہے نام رہ والی دا رب نے ودایا اے مو کام رہ والی دا رب نے ودایا ہے اے مو کام رہ والی دا زیا اس مدرسے دا رب نے ودایا ہے مو کام رہ والی دا نوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالتا جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال سجدی مرشدی سجدی مرشدی غلام ہے غلام ہے جامعہ چشتیا ردویہ زیال قرآن سجدی مرشدی سجدی مرشدی سجدی مرشدی مرشدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یدل به کسیرا ویہدی به کسیرا آمنت باللہ صدق اللہ العزیم ان اللہ ملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما دروشری السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکم واصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتمہ برحانہ و لا الہ غیرہودی حمل و سنا تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبا محمد مصطفی سرکار مدینہ سرور قلب سینہ سلاللہ تعالی علیہ و بارک و سلام عدی بارگاوج حدیعہ دروت و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نقش کرنطباد سہب صدر گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت جامعہ معقول و منقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا مصطفی زریف القادری صاحب دامت برکات و حمل قدسیہ اور قبلہ استاذ محترم مقتدر علماء کرام اور میرے عزیز و دوست و باہیو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات حضرت مخترم بحمد تعالی سلانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ چشتیہ رضویہ زیار القرآن سلانہ پروغرام ہر سال ما شاء اللہ تسی منظر ویخ دیو کہ قرآن دے حافظ بن رہن قرآن دے عالم بن رہن اور ما شاء اللہ دین دے چشمہ جڑا خوٹے انشاء اللہ تا قیامت اس طرح انشاءاللہ جتھے ادھارے ویخ ہوگے انشاءاللہ او تھے نالے قرآن پڑھایا جاندہ ہے نالے صحبہ قرآن دی محبت سے جاندہ ہے قرآن پڑھان والے بڑے بڑے لیکن لیکن صرف قرآن دی ہاتھ تک کل کر دے سہب قرآن دی کل نہیں کر دے لیکن نال سنت واجمات جتھے ادھارہ قبلہ الساد محترم علامہ مفتی صاحب نال قرآن دی تفسیر پڑھا رہے نے ترجمہ قرآن دا پڑھا رہے نے نال قرآن دی لال دی حضرات جو نے صرف قرآن پڑھان دے صرف قرآن پڑھن والا جس سونے آقا دے قرآن نازل ہوئے جب تک آقا دی سینے وی محبت نہ ہوئے پیار نہ ہوئے عشق رسول نہ ہوئے اس وقت تک قرآن پڑھن دا کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑھن روزہ رکھن کوئی فیدہ نہیں جب تک سینے وی عشق مصطفیٰ نہ ہوئے جب تک محبت رسول نہ ہوئے جب میرا نبی نہ ہون دا نہ قرآن دا نہ رمضان دا نہ لیلت القدر نہ شبرات دی بڑی مربانی توجہ رکھ نہ نہ فرش نہ عرش نہ لعو نہ نہ کلم نہ کرسی نہ جنت نہ دوزخ نہ نوری نہ ناری نہ خاکی نہ فرشی اے جملہ سن لو نہ اے کائنات نظام سجدہ اے سب نظام سجدہ آمینہ دے لالدہ سجدہ سجدہ بولو بولا بڑی مہربانی مہربانی ماشاءاللہ تسی بڑے پیٹے بن کے بیٹھے ہو انجنی بہنا جنہ اللہ دا نہ بلند کرے اللہ ان بلند کردے ہوئے سب بولو اللہ ہو اکبر مہربانی چشتیا رضی زیار قرآن قرآن نے بھی فرمای جو دل بہ ہی کثیرا بہت قرآن پڑ کے گمراہ ہو جانگے بہت حدایت پا جانگے گمراہ کون ہونگے جیڑے نبی دے عیب لب دے گمراہ کون ہونگے جیڑے نبی پاک علیہ السلام دے نقش تلاش کردنے گمراہ کون لوگ نے بڑی توجہ پڑھ دے قرآن ہی لیکن گمراہ نے نبی محبت کوئی نہیں نبی پیار کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دے عیب لب دے نبی دے علم غیب تے اطراز کردے نبی حاضر ناظر تے اطراز کردے حضرات جیڑے نبی پاک دے مل کرنے وہ گمراہ ہونگے جیڑے عشت رسول ویچ قرآن پڑھنے رب انہوں حدایت آتا فرماؤ حضر قرآن پاک کچھ عرض کرنا چاہنا صدق جام میں جو نظالم پہ ایمان کہہ لگے رب دا کلام نہیں مدینے والے کریم آقا سلام دا اپنا بنایا ہویا کلام اپنی گلانے جو شاعر لو استغفر اللہ اپنے شیر بنا اپنا کے پیش کر دی میں انہ ظالم نے کہ دی دا میرے رب نے انہ چیلنج کی دو ان کون تم فی رئی بی مم نزل نا لعبد نا فات بے صورت مم مث لہی آؤ قرآن دی ازم سنوالے ذرا ایکر گج کے صبح نظہ کہ دی ہو فرما بے وَتُو شُہَدَ آقُم مِن تُو نِللہ ہی ان تُن تُم صادقی صدقی جام میرے رب نے چیلنج کی تا او کائنات ویچ رہن والے ہو دوسیان رب دا کلام نہیں ایک سے دنیا دار دا کلام ایک کریمہ کا نے خود بنا بنا کے ایک خود قلہ تا فرما جاؤ سارے اپنے ہمہتی بلا لیو جننے تو عڈے ہیں انہ سارے انہ اللہ تو علاوہ بلا لیو تلیاؤ اے دیور کی کوئی ایک صورت ہی نہیں آکے وغا دیو چیلنج بڑا کمال چیلنج اور چودہ سدھی بیٹ گئی آنے چیلنج آج بھی مجود بڑے بڑے بیمان پیدا ہوئے ابو جال ور کے اتبا ور کے شہب ور کے اگر کچھ کر سک دے تو کوئی گل کر دے منہو رب کعب آدی قسم میں نہ کوئی آج تاکر کر سکے عید ور کی صورت لے آسکے نہ کوئی قیامت تاک قرآن ور کی صورت لے آسکے گا اللہ اکبر رسالہ جس نزول قرآن کیوں بھی حج بھی چیلنج مجود ہے فل یا تُو بھی حدیث مس لے ہی کوئی ایک گلی لے یا کوئی ایک کہنی یہ دیور کی لے آکے تو